السلام علیکم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ باقواش کو کیسے لگاتے ہیں سوئنپل کا باقواش نہیں ہے اس کو آپ کیسے لگاؤگے تو یہ دیکھو آپ لوگوں نے اس طرح لگانا ہے جس طرح ہم لگاتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگانے میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائے گا یہ دیکھو نا اس کا ہر یہ ہم اس لئے لگا رہے ہیں کہ پہلے جو لگا ہوا تھا وہ خراب تھا اب ہم نے اسی جگہ پہ ایک دوسرا نیا لگوانا ہے تو جو پرانا ہے اس کا یہ چیزیں نکال رہے ہیں اور اس میں پیٹ رہے ہیں لیکن باقواش ہم نے نیا لائے آئے یہ باقواش ہم نے نیا لگانا ہے اس کا لیول سب کچھ صحیح کر کے لگایا گا تھا کہ بعد میں پھر مسئلہ نہ ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چینل سسکرائب کریں آپ لوگ کی بڑی محبانی ہوگی اور گنٹی کا بٹن ضرور دبائے تاکہ نئے آنے والا ویڈیو آپ کو پہلے محصول ہو جائے آپ کو باقواش میں کوئی مسئلہ ہو آ رہا ہو یا پیلٹر میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا پانی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بغیر جشک کے بتانا ہے پاکستانی ہو ہندی ہو بنگالی ہو جس کو بھی ہندی آتی ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو ہمارا نمبر آپ کو اوپر سکرین میں نظر آئے گا اور نیچے ہمارا چینل کا نام ہے ایم شارٹ ٹی وی تو اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باقواش کس طرح لگاتا ہے یہ آپ کو اب لوگ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ کیسے باقواش کو لگاتا ہے اس کے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ کون سا پیپ کہا لگانا ہے یہ دیکھو نا ہر پیپ مقدار سے کٹ کے لگانا ہے بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنے ہے ناپ لے کے کارٹنا ہے ہر پیپ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بھی آ رہا ہو لگانے میں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بغیر جشک کے ہم بتائے گا جو بھی مسئلہ ہو ہم بتائے گا فیدر سعودی عرب میں ترکی میں پرانس میں جرمنی میں کہ کہی بھی بھی بندہ ہو اس کو مسئلہ آ رہا ہو ہمیں بتا سکتا ہے ہم اس کو بتائے گا کہ بکواش کا کیا کام ہے کیسا چلانا ہے ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو اس کے بعد پر اگلے ویڈیو ہم ٹائمر پر بتائے گا جس طرح آپ لوگ کسپنگ پول کے موٹر کا جو ٹائمر لگا ہوتا ہے کتنی ٹائم تک اس کو چلانا ہے کتنی ٹائم تک اس کو بند کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائے گا انشاءاللہ ہمارے اس کے بعد جو بھی ویڈیو آئے گا ہم اس کے بعد اس کے بارے میں ہم بتائے گا ٹائمر کے بارے میں اور ٹائمر کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی دی ہے ایک سال پہلے وہ ہے لیکن ایک اور ویڈیو ہم بتائے گا اور اگلے ویڈیو ایک بکواش کے استعمال کرنے کا بھی بتائے گا انشاءاللہ ایک ہفتے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو بنائے گا جس میں ہم بتائے گا کہ بکواش کو کس طرح کس طرح استعمال کرنا ہے پانی کو کس طرح بکواش کرنا ہے کس طرح رینز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کس طرح پلٹر کرنا ہے کتنے ٹیم تک لگانا ہے وہ تو ہم اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بتائے گا لیکن ہم آپ کو ابھی بتائیں کہ بکواش کو لگانا کس طرح ہے پٹ کس طرح کرنا ہے آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کس طرح لگانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بکواش لگا کے جب چیک کرو گے تو ہر جو وال ہے نا جو وال ہوتا ہے اس کو آن کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ وال بن ہو اور موڈر چلائے تو فیپ پڑ جائے گا ٹوٹ جائے گا فیپ تو یہ ہم آپ کو بتائے گا کہ ہم بکواش کس طرح لگاتا ہے ہاں ہم نے پہلے بھی آپ کو بولا ابھی بتا رہے کہ جب بھی آپ کو بکواش لگانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو کوئی دکت آ رہا ہو تو ہم سے رابطہ کرے بغیر جو چیکے ہم آپ کو ہر چیز بتائے گا یہ دیکھو جی ہمارا بکواش تیار ہو گیا ہم نے لگایا اگرہ ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم بکواش کے استعمال میں انشاءاللہ بتائے گا ہم اجازت دے اللہ حافظ موسیقا